دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بلوگر سے ریلیٹڈ اگر آپ بلوگر میں بلکل نیو ہیں مطلب ابھی آپ نے بلوگر کو اسٹارٹی کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ پھول ہوگی آپ کو میں بلوگر کے مطلب بیسی کونسپ جو ہوتا ہے اسے میں کلیر کرنے والا ہوں میں آپ کو بتا دوں گا کہ بلوگر میں آپ نے کوئی پوشٹ لکھا ہے اس کے بیچ میں آپ کو امیج ڈالنی ہے تو کیسے لگا سکتے ہیں آپ اگر آپ کو کوئی بلوگر ہے آپ کی پرانی کوئی پوشٹ ہے اس کی آپ کو لنک ڈالنی ہے بلوگر میں تو آپ کیسے ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کو بولڈ کرنا ہے یا پھر آپ کو جو لکھا ہے آپ نے اس کو کلرفول کرنا ہے تو آپ کیسے یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی چیز ہو وہ ساری چیزیں میں بلوگر میں آپ کو بتانے والا ہوں بلوگر میں ہوتا ایسا ہے کہ آپ نے اگر Microsoft Office Word جو computer کا سسٹم ہوتا ہے وہ اگر آپ نے use کر رکھا ہے تو وہ بلکل ویسا ہی آپ کو بلوگر کے اوپر بھی مل جائے گا features ویسے ہی سیم مل جائیں گے لیکن اگر آپ نے وہ نہیں کر رکھا ہے تو کوئی بات نہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ کیسے بہت ہی آسانی سے بلوگر کے سارے features کو use کر سکتے ہیں جو ہم کو بلوگر کے اوپر دیا ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ سب کچھ بتانے والا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دوا دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو سیئر بھی کر دینا تاکہ آپ کے نئے دوست جو ہوں ان کو بھی یہ ساری ویڈیو کی مطلب ان کی بھی problem solve ہو جائے تو چلی دوستو میں آپ کو اپنے موائل کے سکرین پر لے کر چلتا ہوں اور وہاں آپ کو میں سکھاتا ہوں کہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آپ جرور سب کچھ سیکھ جائیں گے بلوگر کے بارے میں تو چلی دوستو لے چلتا ہوں آپ کو اپنے انڈرویڈ موائل کی سکرین پر دوستو آپ کو سب سے پہلے جو کرنا ہے اپنے بلوگر کو اوپن کر لینا ہے کسی اچھے سی براؤزر میں میں کروم براؤزر کا یوز کر رہا ہوں دوستو آپ کو بھی ایسے ہی کسی براؤزر میں اپنے بلوگر کو اوپن کر لینا ہے اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو میں نے 33 پوشٹ لکھ رکھی ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوا یہاں پر 33 پوشٹ میں نے لکھ رکھے ہیں دوستو آپ کو یہ دیکھیں میرے پوشٹ پر یہ جو بیوز ہیں یہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ میرا بلوگر تھوڑا پرانا ہے دوستو میں آپ کو یہاں پر آپ کو ٹک کر کے ایڈیٹ پر میں کلک کر کے دیکھیں دوستو میں نے ان سب کو ایڈ کر رکھا ہے آپ بھی اس طرح سے کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس پوشٹ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو میں آپ کو سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک پوشٹ ہے یہ ایک پہراغراف ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں آپ کو بھی اگر کچھ بھی کرنا ہو اس کو تو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا دیکھیں میں نے سیلیکٹ کیا اس کو یہ پورا ہو گیا ہے دو پہرہ دیکھیں دوستو میں نے ایک پہلے کو select کر لیا ہے suppose کیجئے مجھے اسے bold کرنا ہے suppose کیجئے مجھے اسے bold کرنا ہے دیکھئے میں یہاں پر آپ کو اوپر b دکھائی دے رہا ہوگا zoom کر دیتا ہوں دیکھئے آپ کو b دکھائی دے رہا i دکھائی دے رہا ہے اور u کے نیچے ایک underline ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جتنے بھی post ہیں جو بھی آپ نے لکھا ہے جس کو select کر رکھا ہے اس کے نیچے آپ کے underline ہو جائے گی دیکھئے میں bold کر کے پہلے دکھا جاتا ہوں دیکھئے دوستو جو میں نے select کر رکھا ہے دیکھئے وہ bold ہو گیا مطلب بہت گاڑھا ہو گیا اب میں bold سے اس کو ہٹا کر اب میں اس کو italic کر آ کے دکھا جاتا ہوں دیکھئے سارا کے سارا i کی طرح بلکل تینہا رکھا ہوا ہو گیا دوستو اس طرح سے آپ اس کا use کر سکتے ہیں اور یہ u ہے جو اس کے نیچے underline ہے اس کا آپ click کریں گے دیکھئے سب کے نیچے underline ہوگی دوستو یہ میں آپ کو بہت ہی basic سی چیز بتا رہا ہوں بلوگر کی ان کے feature کو use کرنے کے لیے پھر میں اس کو بھی ہٹا جاتا ہوں اور دوستو یہ جو ABC دکھا ہوا ہے اس پہ ایک line سی چل رہی ہے اس پہ میں اگر آپ کو click کروں گا تو میرا جو بھی لکھا ہوا ہے اس پہ بھی سیم سب پہ ایسی ہی line چل جائے گی دیکھئے میں چلا کے دکھا جاتا ہوں دیکھئے دوستو سب پر line چل گئی مگر یہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے میں اس کا use نہیں کر سکتا اور یہ جو دکھ رہا ہے اس سے ہمارے بلوگ کا جو post ہوگا وہ color ہو جائے گا دیکھئے یہاں سے color ہم pick کر سکتے ہیں سیم ایسا ہی آپ کو wordpress میں بھی مل جائے گا دیکھئے دوستو میری جو post میں نے select کیا تھا اس پہ color ہو گیا تو آپ اس طرح سے آپ اپنے post کو color بھی کر سکتے ہیں کھین مجھے color کرنا نہیں ہے لیکن میں آپ کو color کر کے دکھا دیا اب میں اس کو پھر سے black color میں کر دوں گا یہ black color پھر سے ہو گیا اب دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کا background کیسے color ہو سکتا ہے دیکھئے یہ دیکھئے دوستو background بلکل change ہو گیا لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ سیم ویسے کا ویسے ہی color کا ہے تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اور بھی میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہوں پہلے پھر سے میں پورا select کر لیتا ہوں دیکھئے میں نے پورا select کر لیا اب آپ کو دکھرا ہوگا یہاں پر link کا option مطلب آپ کو اپنی کسی post کا link ڈالنا ہو تو آپ کیسے ڈال سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو link بھی ڈال کر ایک بار دکھا دیتا ہوں suppose کیجئے میں نے کوئی website دوسری open کر لیا یہ میری website ہے اب دیکھئے یہاں کی میں نے link کو copy کر لیا select all copy اب دوستو میرے کو پھر اسی میں اسی blogger والے post پہ اپنے جانا ہے دیکھئے اب میرے کو مان لیجئے یہاں پر link ڈالنا ہے پہلے ایک سیکنڈ میں اس کا color واپس سے remove کر دیتا ہوں آپ color کرنا تو سیکھ ہی گئے ہوں گے میں آپ color کو remove کر دیتا ہوں پھر سے اس کو میں کر دیتا ہوں white color white era تو یہ white ہو گیا پھر سے دیکھئے جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ link کیسے ڈال سکتے ہیں یہ دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ یہاں سے blogger کا سب کچھ سیکھ جائیں گے مطلب blogger کی basic knowledge آپ کو یہاں سے پوری مل جائے گی دیکھئے اب میں آپ کو blogger میں link ڈال کر دکھاتا ہوں یہاں پہ مجھے link نہیں ڈالنا مجھے دوستو اس word میں جیسے یہ look ملے اس word میں میرے کو ایک link ڈال لی ہے تو یہاں پہ آپ کو link پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ کھل کر آئے گا دیکھئے یہاں پہ آپ کو look ملے آپ کو اوپر دکھ رہا ہے مطلب یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس چیز select کر رکھئے اس پہ آپ کا link آپ کو so ہوگا اب دیکھئے یہاں پہ وہ link paste کرنی ہے جو میں نے وہاں سے copy کیا تھا یہ link میں نے copy کر دیا اب دوستو یہاں پہ آپ کو دو option مل رہا ہوگا یہاں پہ open this link in a new window آپ کو open اس پہ پہلے والے پہ click کرنا ہے اور نیچے والے پہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کا یہ اس کا مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں اس دونوں کی line کو بتانے لگ گیا تو چلی میں ok کر دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ link کیسے select ہو گئی ہے دیکھئے دوستو یہاں پہ آپ کو جب آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ click کرتے ہی وہ والا post کھل کے آئے گا جس کی میں نے link اٹھایا تھا دیکھئے click کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے دوستو یہاں پہ آپ کو link دکھائی دے رہا ہے اب اس link پہ میں جیسے ہی click کروں وہ post کھل کے آ جائے گا لیکن میں click نہیں کروں گا ورنہ video maximum ہوتی ہی جائے گی لمبی اس لئے میں نہیں click کر رہا ہوں اس پہ مگر اس پہ link پہ click کرتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے ایسا اب دوستو میں آپ کو ایک image اور لگا کے دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں click کیا enter کر کے تھوڑا space بنائیتا ہوں image کے لئے اب دیکھئے میں آپ کو یہاں پر ایک image لگا کے دکھا دیتا ہوں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ انہیں image لگانا نہیں آتا ہے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک image لگانا سکھا دوں choose file پہ آپ کو click کرنا ہے simple یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو camera سے photo لے کر بنانی ہے یا پھر android system سے یا recorder کر کے یا پھر documents سے میرے کو document سے بنانی ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی photo لے رکھی ہے میری memory اب کھلے گی دیکھیں دوستو یہاں پہ بہت ساری images ہیں میں یہاں سے اس کو select کرتا ہوں یہ upload ہو رہی ہے دیکھیں دوستو add select کا option پہ آپ کو simply click کرنا ہے اور یہ image ہماری لگ جائے گی دیکھیں دوستو لگ گئی اب اس image کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سکھا دیتا ہوں کی image کو ادھر ادھر کیسے کرنا ہے دیکھیں یہ image بہت چھوٹی ہے تو اس کو میں large کر کے دکھاتا ہوں large پہ میں نے click کیا دیکھیں دوستو یہ تھوڑی بڑی ہو گئی اب x large مطلب extra large آپ کو کرنا ہے اور بڑی کرنی ہے تو اس پہ click کریں x large یہ دیکھیں کچھ زیادہ یہ بڑی ہو گئی اب اور اس کے بعد آپ کو left side میں کرنا ہے تو یہاں پہ left کا option پہ click کرنا ہے یہ صرف left side میں ہو جائے گی کیونکہ یہ extra large ہے تو یہ کسی بھی side ہو کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس طرح سے آپ بھی لگا سکتے ہیں image اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ option جو دکھائی دے رہا ہے یہ video کا option ہے تو آپ video بھی اپنے vlog میں لگا سکتے ہیں باقی یہ سب جو چیزیں ہیں گی اس سے آپ یہ جو گنتی لگ رہی ہے یہ جو ہے یہ والا اس سے آپ کریں گے تو آپ کے post کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے بلکل middle میں ہوگا اور اس سے گنتی آپ کے post کے ہر لائن کے آگے گنتی لکھی ہوئی آئے گی اور اس سے point لگا ہوا نظر آئے گا اور یہ ایک کومہ سا ہوتا ہے جو اس سے آپ کے post کے آگے کومہ لگا ہوا آئے گا تو دوستو اس طرح سے آپ بھی blogger کا use کر سکتے ہیں یہ features آپ کو آتے ہی ہوں گے اور use کر کے آپ انہیں بڑی آسانی سے سیکھ جائیں گے دوستو میں نے آپ کو سکھا دیا کہ کیسے آپ blogger میں blogger کے feature کا use کر سکتے ہیں تو دوستو simply آپ نے اگر ایسی post لکھ کر بنا لیا اس کے بعد آپ update پر کلک کر دیں آپ کو publish کا option آئے گا اگر آپ پہلی بار کر رہے ہوں گے تو تو یہ post change ہو گیا میرا اب میں آپ کو ایک بار view کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ select کر کے view پر کلک کرنا ہے ویسے اپنے blog کو خود دیکھنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس لئے میں بتا رہا ہوں دیکھیں دوستو جو change میں نے کیا تھا وہ سب change ہو چکا ہے یہ دیکھیں look ملے آپ کو الگ color میں نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر ہم نے link لگایا تھا تو look ملے الگ color کا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سیکھ گئے ہوں گے دوستو میں نے بہت ہی باریکی سے اپنے android mobile کی screen کو دکھا کر آپ کو سب کچھ سکھا دیا کہ آپ کیسے blog کے feature کا بڑے ہی اچھے سے use کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ video پسند آئی ہوگی آپ کو جو میں نے سمجھانے کی کوسز کیا وہ جرور آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور دوستو آپ ایک blogger successful بن سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے feature کا اچھے سے use کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں چینل کو subscribe کر کے ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیں دوستو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت